حضرات ایک اعلان سما فرمائے آپ جس ممبر سے مجلس سن رہے ہیں یہ ممبر شیعوں کا ہے غالیوں کا نہیں جن کے ہاتھ نیچے ہیں ان کا کیا خیال ہے تائید کرتے ہیں یہ ممبر اور شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کے پیچھے چلے علی سجدے میں جھکے شیعہ سجدے میں جھکتا ہے علی روزہ رکھے شیعہ روزہ رکھتا ہے علی حج پہ جائے شیعہ حج کرتا ہے علی زکاة دے شیعہ زکاة دیتا ہے اور غالی مردود کی عادت ہے وہ علی سے آگے بھاگتا ہے اور بھاگنے والے علی والے نہیں ہوتے اعلان سماعت فرمائے ہیں میرے بھائیوں نے مجھے معاف کیجئے گا یہ کیا بے ہود کی ہے ممبر سے خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے خدا کی عبادت بس بندہ کر سکتا ہے دھوکہ مت دیجئے سامین اب بات آگئی ہے تو مجھے کرنے دیجئے یہاں پر یہ اکلوتا مسلک ہے علی کا مسلک جو مردوں کو بھی قبر میں توحید کا سبق پڑھاتا ہے شاک تو کوئی نہیں اس بات پہ الحمدللہ ہم ہیں اور بس ہم ہیں زیادی صاحب جو مردے کو لٹا کے اس کے شان حلاق اسماعفہم سن سمجھ سمجھتا ویسے ہی علی والا ہے خطابت نہیں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کہتا یہ بوک ہیں جو علی کی ولایت کے قائل نہیں ہے علی والے کا موت بگاڑ کچھ نہیں سکتی چونکہ موت علی کے گھر کی لونڈی ہے اور لونڈیاں نوکریاں کرتی ہیں قبر میں لٹا کے مرہوم کو شانہ ہلا کے کہتے اسماعفہم اور پھر آخر تک ہم جب تعویز قبر بند کر دیں گے تو کچھ دیر کے بعد علی کے دو نوکر بن کے تیرے پاس منکر نکیر آئیں گے اور آ کے تجھ سے پرچہ حل کرائیں گے پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے تو بتانا اللہ یا لستو مدیل کرو تم سے پوچھیں گے رب کون ہے بتانا وہی جو علی کا ہے پوچھیں گے نبی کا محمد مصطفیٰ پوچھیں گے امام بتانا علی مرتضیٰ سامین اگر علی کو رب کہنا شروع کر دیا تو تیسرے پرچے میں کیا لکھو گے اور تیسرے میں فیل ہو جاؤ گے اور علی فیل ہونے والوں کا امام نہیں نمبر ون کا امام ہے جوالو بھہا شبتنیЕ چھوگا